بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھندے انقلاب ساتھیوں آج وارڈ نمبر سو میں جنسل آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں امید آپ کے لہزے میں جو جوش ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ وشواس ہو گیا ہے کہ سو نمبر وارڈ عام آدمی پارٹی سو پرتشت جیت رہی ہے ساتھیوں آپ نے ارون کیجریوال جی کو جو جو ذمہ داری دی انہوں نے وہ ساری ذمہ داری نے بھائی آپ نے مکہ منتری بنا کر انہیں بجلی کی ذمہ داری دی انہوں نے بجلی مفت کر دی پانی کی جمہ داری دی انہوں نے گھر گھر تک پانی پہنچا دیا شکشہ کی جمہ داری دی وشواس طریقہ سکول بنا دیے سواس کی جمہ داری دی محلہ کلینک بنا دیے جو جمہ داری آپ نے اپنے دلی کے بیٹے ارون کیجریوال کو دی وہ ساری جمہ داریاں انہوں نے نبھائیں اب موقع ہے کیجریوال جی کو ساف سفائی کی جمہ داری دینے کا ایم سی ڈی میں کیجریوال کو لانے کا ساتھی ایم سی ڈی یعنی کی نگر نگم اس کی ایک ہی جمہ داری ہوتی ہے سب سے بڑی جمہ داری سمبدانی جمہ داری ساف سفائی کی کہ دلی کی سڑکیں ساف رہے دلی میں کوڑا نہ ہو دلی میں کوڑے کے پہاڑ نہ ہو اور دلی سندر دیکھے ساف دیکھے پچھلے پندرہ سالوں میں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ستھانی پارشت کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ایم سی ڈی کو چنوٹی دیتا ہوں پچھلے پندرہ سالوں میں کوئی پندرہ گلیاں بھی ایسی ہوں جو تم نے ساف کری ہو تو ہمیں دکھاؤ پندرہ گلیاں بھی اگر ایسی ہوں انہوں نے پندرہ گلیاں بھی ساف نہیں کری لیکن ایک کام انہوں نے خوب کیا وہ کام ہے بھرسٹہ اچار کا پچھلے پندرہ سالوں میں بیجے بی کی ایم سی ڈی کو دو لاکھ کروڑ روپے دیے گئے دو لاکھ کروڑ میں کتنے زیرو آتے ہیں یہ گننے میں بھی انسان کو آٹھ دس سکنڈ لگ جائیں دو لاکھ کروڑ روپے بیجے بی کو دیے گئے لیکن ان کا حاجمہ بھی کمال کا ہے دو کے دو لاکھ کروڑ ڈکار گئے سارا ڈکار گئے کمال کا حاجمہ ان کا اتنا برشتہ چار کیا اتنا برشتہ چار کیا کہ آج اگر ایم سی ڈی کے اپنے کمیشنر کو آئی ایس ادھکاری کو اپنے گھر کا لینٹر ڈلوانا ہو چھت ڈلوانی ہو تو اسے بھی پانچ لاکھ روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے پارشت کو پانچ لاکھ روپے کی رشوت دینی گلتوں نہیں کیا رہا ساتھیوں بچپن میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ جب چور سے ہاتھ ملاو تو اپنی انگوٹھیاں گنو گھڑی گنو کہ انگوٹھی تو نہیں لے گیا آج دلی والے کہتے ہیں کہ بھاجپا کے پارشت سے ہاتھ ملاو تو انگوٹھیوں کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی گننی پڑتی ہیں کہ انگلیاں تو نہیں لے گیا بی جی بی کا پارشت اتنا برشتہ چار اور چوری ڈکیتی مصی ڈی میں چل رہی ہے اگر اس سے نجات چاہتے ہو تو سارے جنے چار تاریخ کو جھاڑو کا بٹن دبا کر آم آدمی پارٹی کو جتاؤ آج دلی والوں کے چہرے پہ میں ایک مسکرہت دیکھ رہا ہوں جس پل کا آپ سب کو انتظار تھا وہ پل آ گیا ہے بہت لمبے عرصے سے ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ کب مصی ڈی کا چناؤ آئے اور کب ہم بی جی پی کو اکھاڑ پھینکے اب وہ تاریخ آ گئی ہے چار ڈسمبر کو سارے جنے مل کر جھاڑو کا بٹن دبا کر آم آدمی پارٹی کو ویجائی بنانے کا کام کریے ساتھیوں یہ وارڈ سو نمبر وارڈ جب ڈبے کھلیں جب نتیجے آئیں تو میں آپ سے ایک وعدہ لے کر جا رہا ہوں آم آدمی پارٹی سب سے زیادہ متوں سے اگر کوئی وارڈ جیتے تو سو نمبر وارڈ ہونا چاہیے ساتھیوں آپ نے میری بڑی بہن کو یہاں سے پارشد بنا کر بھیجنا ہے اور آم آدمی پارٹی کی سرکار جیسے دلی میں ہیں بیسے نگر نگم میں بھی بنانی ہے جیسے ویدھائیک ارون کے جریوال کا بیسے پارشد بھی ارون کے جریوال کا کر کے دکھانا ہے ساتھیوں جب یہ والا ڈبل انجن چلے گا ڈلی میں بھی کیجریوال مصی ڈی میں بھی کیجریوال تو گاڑی تیز رفتار پہ چلے گی اور یہ بھاچپا والا پرانا انجن نہیں ہے جو خراب رہتا ہے یہ کیجریوال صاحب جو انجینئر ہے ان کا نیا انجن ہے جنہیں انجن بنانا بھی آتا ہے انجن ٹھیک کرنا بھی آتا ہے مصی ڈی کا انجن ٹھیک کریں گے اور کیجریوال جی کی ڈبل انجن کی سرکار ڈلی میں لائیں گے ساتھیوں چار ڈسیمبر کو سارے جنے جھاڑو کا بٹن دبا کر آم آدمی پارٹی کی سرکار بنائیے گا اور یاد رکھے گا چناف کی تاریخ تک یاد رکھے گا کہ آم آدمی پارٹی کا منطر ہے کام کیا ہے کام کریں گے اور بی جے پی کا منطر ہے بدنام کیا ہے بدنام کریں گے یہ لوگ بدنام کرنے میں کیچڑ اچھالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے روز پھرجی ویڈیو دکھائیں گے نیوز چینل پر بحث کرائیں گے لیکن یہ دلی کے لوگ ہے یہ جنتا ہے سب جانتی ہے یہ جنتا بی جے پی کو مجھا چکھائے گی اور ان کے سارے جھوٹے ویڈیو ان کے سارے کیچڑ اور بدنامی کے شریعانتروں کا جواب آپ نے چاہ ڈسیمبر 2022 کی تاریخ کو جھاڑو کا بٹن دبا کر دینا ہے اور اتنی بار بٹن دبانا کی اس مشین کی چیخیں پھرشتہ چاری بھاجپا پارشدوں کے کانوں تک پہن سکے ساتھیوں کانوں تک پہن سکے کانوں تک پہن mechanism موسیقی